قطر کے ودیش پنتری شیخ محمد بل عبد الرحمن سے ملاقات کی ہے جے شنکر نے نیر ایکسٹرنل افیرز منسٹر داکٹر جے شنکر شائنز ایٹ دوہا فورم دوہا فورم میں داکٹر جے شنکر کی جیسی تقریر سامنے آئی ہے بہت زبردست ہے فنومنل بہت ایک کمال کی انہوں نے وہاں پہ سپیچ کی اور دوہا فورم اس وقت ہو رہا ہے اور جو خاص طور پر دنیا کی سیکیورٹی کی سیچویشن ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے بھارت کے منسٹر پر ایکسٹرنل پر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ اس وقت قطر پہ موجود ہیں to talk on global peace دوہا فورم میں ان کو بلایا گیا ہے اور بلایا اس لیے گیا ہے تاکہ دنیا کے جو امن ہے اس کے حوالے سے بات کی رہے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پروڈوسی ملک ہے انڈیا کی اگر بات کر لیں تو ان کے جو فارنڈ منسٹر ہیں اس جے شنکر وہ گئے ہیں کہ ان کے وہاں کے وزٹ کا مقصد آخر کیا تھا اور وہاں پر جا کے انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مدیجی نے کی تھی انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو ایرہ ہے یہ وار کا ایرہ نہیں ہے اور یہی بات انہوں نے جا کر وہاں پر جبارہ کیا اب یہ سوال کہ جی پاکستان وہاں پر کیوں نہیں ہے پاکستان کو کیوں نہیں بلایا دوہا فورم میں اور پاکستان وہاں پر نظر نہیں آرہا انڈیا وہاں پر دوہا فورم میں موجود ہے ڈاکٹر جیش شنکر دوہ فورم میں سپیچ کریں حالانکہ وہاں پر تو ایک مسلم کنٹری کے فارن منسٹر کو ہونا چاہیے تھا کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو نہیں بلائی جاتا کیوں ایسے ہوا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کو ہر جگہ انوائٹ کیا جاتا تھا ہر جگہ بلائی جاتا تھا آج ہماری لیڈرشپ ہمیں اس مقام پر لے کے آگئی ہے کہ ہمیں کو بلاتے ہی نہیں ہیں ہمیں کو انگیج ہی نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہے سرہ کے بڑے فورمز ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھئی دوہا فورم جہاں پر دنیا بھر کے جو ڈپلومیٹ سے موجود ہیں اور دنیا کی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اب انڈیا کیوں انڈیا نہیں ہوگا تو کون ہوگا دوہا فورم میں انڈیا کسی دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے فورم پر انڈیا نہیں ہوگا تو کون ہوگا بھئی جائے ہیں دوستو میڈیلویسٹ میں اور گلف دیسوں میں بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فورم ہے دوہا ٹاکس یہاں پہ کتر کے ساتھ اور گلف دیسوں کے ساتھ ریلیشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایس بار کا جو تھی میں دوہا ٹاکس کا وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ہے اے آئی بغیرہ آپ کو پتہ یہ کتنا چھایا ہوگا ہے تو اس پہ بات بھارت کو بلانا تو لاجمی تھا وہاں پہ جیس انکر صاحب مہنچے ویدیش منتری کتر کے آگے بڑھ کے ان کا سواگت کیا گیا جیس انکر صاحب کا پھر اس کے بعد سبھی دیس کے جو ریپریزنٹیٹی پہنچے تھے ویدیش منتری پہنچے تھے وہ پھر جیس انکر صاحب سے باتیں کرنے لگے جیس انکر صاحب کی سپیچ گلف دیسوں کے لیے کافی مہتپور دی جاری مانی جاری ہے ان کے سٹیٹمنٹ کو ہر جنگہ گلف دیسوں میں نیوز چینلز پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ گلف دیسوں کے انہوں نے بات کی فورم ہی کچھ ایسا تھا وہی دوسری طرف پاکستان جلا گیا ہے کیونکہ ہر بار قطر پاکستان کو انوائٹ کرتا ہے لیکن اب پاکستان کو انوائٹ کیوں کرے قطر نا پاکستان کا ٹیکنالوجی سے لینا دینا نا پاکستان وہاں پہ جا کے کچھ یوگدان کر سکتا ہے بس وہاں کا ڈورہ پھیلا دے گا ٹینسن میں اوار پڑ جائیں گے اس میٹنگ میں آہوے ڈیسکس ہو رہا ہے بھارت نے کچھ تو نہیں کر دیا ساجس تو نہیں رچ دی اب بھارت پہ سارے بلیم گیم پاکستان میں چل گیا ہے بھارت کے ڈاکٹر جس شنکر جو ہیں وہ اس وقت قطر پہ موجود ہیں ڈو ٹاک آن گلوبل پیس دوہا فورم میں ان کو بلائیا گیا ہے اور بلائیا اس لیے گیا ہے تاکہ دنیا کے جو امن ہے اس کے والے سے بات کی رہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو نہیں بلائیا جاتا کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو نہیں بلائیا جاتا کیوں ایسے ہوا اور یہ جو دوہا فورم ہے اور مزے کی بات یہ ہے آپ اس چیز کو انیلائز کریں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کو ہر جگہ انوائٹ کیا جاتا تھا ہر جگہ بلائیا جاتا تھا آج ہماری لیڈرشپ ہمیں اس مقام پہ لے کے آگئی ہے کہ ہمیں کو بلاتے ہی نہیں ہے ہمیں کوئی انگیج ہی نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہے there is a question and Dr. Jay Shankar نے وہاں پہ کیا بولا that is also a question for me to understand کہ یہ کیا ہے اب مجھے صرف اتنا بتا دیا کہ Dr. Jay Shankar جو ہے اس کو اس لیے بلائی جاتا ہے because he's a serious player he is a serious player he understands کہ دنیا کے اندر جو international system ہے وہ چل کیسے رہا ہے international system جو ہے وہ چل کیسے رہا ہے وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے جانتا ہے کہ دنیا کے اندر international system چل کیسے رہا ہے بھارت کی دنیا کے اندر کیا حمیت ہے internationally کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ Middle East میں انڈیا کی relevance کا اس کو پتہ ہے کہ Asia کے اندر انڈیا کہاں بھی relevant ہے اور انڈیا کیا کرنا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ جو international system میں great park and station ہو رہی ہے اس کے اندر where india has to place itself and india is an important player in the Indo-Pacific. اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. So since he's an important player they are an important player and Pakistan is an irrelevant and is not an important player. Pakistan irrelevant or important player نہیں ہے. یہی وجہ ہے اور دوسری بات یہ ہے. Even if we are irrelevant آپ کی leadership کے اندر کتنی current ہے آپ کی leadership کے اندر کتنی جان ہے ہماری جو leadership ہے اس کے اندر وہ current ہی نہیں ہے. They can't talk. They can't make their point. They don't they don't speak from a perspective. کہ جی ہم global south میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے کیوں کہ یہ حکومت ہمارے پاس ہے کیوں کہ یہ سسٹم ہمارے پاس ہے تو ہم نے جیسے تیسے ہامنے بیسک نلائک ہوں نیلے ہوں دھلے ہوں جو بھی ہوں ہم نے اس مل کو ایسے چلا ہے. I think that is where something that is wrong. کہ Indian External Affairs Minister Dr. Jai Shankar shines at Doha Forum. Doha Forum میں Dr. Jai Shankar کی جیسی تقریر سامنے آئی ہے بہت زبردست ہے. Phenomenal. بہت ایک کمال کی انہوں نے وہاں پہ سپیچ کی اور Doha Forum اس وقت ہو رہا ہے اور جو خاص طور پر دنیا کی security کی situation ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. انہوں نے جو دنیا کی حالات پر بات کی ہے. Dr. Jai Shankar نے خاص طور پر security کے issues پر بہت زبردست بات کی ہے. جیسی کہ وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں اور جو انڈیا کی foreign policy ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئی. اب یہ سوال کہ جی پاکستان وہاں پر کیوں نہیں ہے. پاکستان کو کیوں نہیں بلایا. Doha Forum میں اور پاکستان وہاں پر نظر نہیں آرہا. انڈیا وہاں پر Doha Forum میں موجود ہے. Dr. Jai Shankar Doha Forum میں speech کر رہے ہیں. حالانکہ وہاں پر تو ایک مسلم country کے foreign minister کو ہونا چاہیے تھا. تو جو اسحاق دار ہیں اسحاق دار foreign minister ہے. تو وہ deputy prime minister بھی ہیں. تو وہ کہاں ہیں وہ کیوں نہیں گئے. ان کو نہیں بلایا ہوگا Doha Forum میں. کیا اس لیے نہیں گئے. وہ Doha Forum نے نہیں بلایا ان کو پاکستان کو. تو دیکھئے Doha میں تو پاکستان کے بڑے چکر لگتے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں. وہ جب دہشتگردی کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بلاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا بھی ہاں. اس طرح کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اب انڈیا کیوں ہے. انڈیا نہیں ہوگا تو کون ہوگا. Doha Forum میں انڈیا کسی دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے فورم پر انڈیا نہیں ہوگا تو کون ہوگا بھائی. چھائے میں وہ لوگ ہے اور انڈیا کا ایک status ہے. وہ ایک اس status پر پہنچکا ہے کہ ان کے بغیر کوئی میٹنگ نہیں ہوتی. تو اسی طرف IMF کی میٹنگ میں جو ہے وہ بلالیا جاتا ہے آپ کو پتا پاکستان کا سٹیٹس جو ایکانومی کا ہے اس پر تو نہیں اس طرح چلتا نا. لیکن مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جو دوہرا فورم ہوا تھا اس کے اوپر پاکستان کی ریپریزنٹیشن تھی. I think گیا تھا کوئی نہ کوئی. Anyway. ہم بات کرتے ہیں. مطلب یہ تو بات کرنے والی کہ فضول ہم یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کرنے بات جائیں کہ جی وہ گیا اور وہ نہیں گیا. مسئلہ یہ کہ کوئی کمپیریزن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. جانا چاہیئے تھا بلکل جانا چاہیئے تھا لیکن وہ کہیں گے کہ یہ جو حالات ہیں ان سے آپ کا کیا تعلق. آپ کے اپنے اندر کے حالات تو دیکھنے پہلے وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے اس لئے بھی نہ بھولا. پاکستان کو کہ بھی آپ کے ان کے تو اندر کے حالات جو سکیورٹی کے وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے گلی گلی. تو وہاں پہ اچھا. ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر میں آپ کو بات چیت سنواتی جو ڈاکٹر ڈیش انکر سے ہوئی ہے. دوستو ہمارے چینل کے ادھکتر ویورز تو جیو پولیٹکس کو اور بھارت کے ہیت کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور اگر یہ آپ لوگ خود دیکھیں تو جو جہادی مائنسٹ کی طاقتیں ہیں یا دیش ہیں وہ ایک ساتھ کہیں نہ کہیں جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے بانگلہ دیش ہو گئے ترکی ہو گیا پاکستان ہو گیا ٹھیک ہے لیبنان ہو گیا یہ سب دیش ہیں ان کا ایک الگ جوڑ ہوتا ہے وہیں مسلم دنیا میں ہی اگر ہم دیکھیں تو قطر میں دوہا ٹاکس ہو رہی ہے یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے قطر کے دوارہ انیسیٹ کیا گیا جس میں ترہ ترہ کی گلوبل چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں ابھی وارڈ ڈسکس ہوگی ٹیکنالوجی بھی ڈسکس ہوگی ایسی بات نہیں ہے صرف مار درہ کئی ڈسکس ہوگا یہ اس کو مار رہا ہے تو کون کون سپورٹ کر رہا ہے وہ مسلم دیش ہے تو کون جو ہے گھر جا کے ساتھ رہے گا کون ڈرہیل کا ساتھ ہوگا یہ سب باتیں تو ہوں گی لیکن اے آئی پہ بھی بات ہوگی ٹھیک ہے ایکونومی پہ بھی بات ہوگی ٹریٹ پہ بھی بات ہوگی دنیا میں ایک دیش کے پربت کو کیسے ختم کیا جائے ملٹی پولر ورڈ کیسے بنے اس کی بات کی جائے گی ایسی ایسی چیزیں بات کی جائیں ٹھیک ہے جس سے مانوں کا بکاس ہو سکے جس سے سماج اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو سکے اس میں جائے سی بات ہے جس انکر صاحب پہنچے ہو اور وہ ہاتھوں ہاتھ وائرل ہو گئے جہاں بھی جاتے ہیں وائرل ہو گئے کیونکہ ان کا سواکت ہی کچھ اس طریقے سے کیا جاتا ہے ان سے ملنے کے لیے ادھر دیش کے جو وہاں پہ ریپرزنٹیو ہے وہ اتنے اتسک ہو جاتے میں پاکستان کو بھلایا ہے پاکستان کی جل کے پٹ گئی راک ہو گئی کہہ رہے ہیں مسلم دیشوں کے ہمیں کیوں نہیں بھلایا بھائی وہ چورن بگیا مسلم دیش والا وہ بارباد نہیں بکے گا ٹھیک ہے اور اب یہ دنیا کے جو ایک دھڑا ہے جو بکشت دھڑا ہے جو امیر دھڑا ہے ادھکتر وہ چاہتے ہیں مانوطہ کو پرموٹ کرنا ریلیجن وغیرہ میں وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تم رہے مدرساچ آپ مولویجم کو بڑھاوا دینے والے تو تمہارے پانگلہ دیش تورکی بھگیر میں یہ سب چلے گا